What is the difference between two nations کیونکہ انڈیا کے لوگ ورڈ کے ٹاپ کمپنیز میں سیوز ہیں اور نکھل ملانکر کیسے نہ صرف انڈیا بلکہ پورے ایشیا کی گیمنگ انڈوسٹی کو بدل سکتا ہے اور وہ کونسی بگ بجٹ پاکستانی گیم ہے جسے پاکستان کے ایک بڑا سٹوڈیو بنا رہا ہے جس کی کسی کو گھنٹا بھی زود نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مومبی گلیز کے ساتھ ساتھ پاکستانی گیم کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو ٹاپ فائیو ایسی گیمز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی مچ ویٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں گی کیونکہ یہ ہے گیمی کا ویکلی ڈوز جیسے زومبی گیمز اپوکولیپٹک انوائرمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں ڈیرز گون بیک فور بلڈ یا پھر لاسٹ آفز جیسے گیمز یاد آ جاتی ہیں جوکہ موڈرم ورڈ پر بیزڈ ہیں لیکن بلڈ سروائیول ایک ایسی ہورر زومبی گیم ہے کیونکہ فورٹین سینٹری کے انوائرمنٹ میں سیٹ ہے اور یہی بات اس گیم کو بیسٹ بناتی ہے یہ گیم تھرڈ پرسن اینڈ سنگل پلئیر کے ساتھ ساتھ کوب موڈ پر بیزڈ ہے جوکہ ہارلی میلی فوکسٹ گیم ہے اور کوئی انسین قسم کی بوڈی دسٹکٹیبل ڈیٹیل ہے ویسے آپ کی نظر میں اب تک کی کونسی بیسٹ زومبی گیم ہے جنہیں ای اے نے اس وجہ سے نکال دیا تھا کہ بیٹر فیڈ فائیب کی سیل کافی پورا تھی لیکن اب آپ سوچیں گے کہ جب ہمارے پاس اپیکس لیٹن اور پب جی جیسی فری ٹو پلئی گیمز موجود ہیں تو پھر ہم اس گیم کو کیوں ٹرائے کریں تو ہیل اس کے بیچے بہت سٹرونگ ریزن ہے جو آپ کو یہ گیم کھیلنے پر مجبور کرے گا سب سے پہلی بات دسٹکٹیبل انوائرمنٹ جو آپ کو بہت کم گیمز میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے آگے آتا ہے بروٹل اور فاسٹ گیم پلے پھر ویپن کسٹومائزیشن اور سب سے بڑی بات اس کے میپس فوٹو ریلسٹک ہیں تو آپ کو کیسے لگی گیم لیوہ کمنٹ کلر کلاون فروم آٹو سپیس یہ بھی ایک ملٹیپلر گیم ہونے والی ہے جو ایٹیز کی کلٹ کلاسک فلم کے کوئر ایڈیا پر بیزڈ ہے اس میں کچھ کلاون ایلین زرد پر آ جاتے ہیں جنہیں آپ کو ڈیفیٹ کرنا ہے بڑا ہی سیمپل سا ایڈیا ہے لیکن یہ گیم کیونکہ ایٹیز میں سیٹ ہے تو اس کی حساب سے آپ کے میپس میں ایٹیز کی وہ کول اور شانی لک نظر آئے گی جنہیں ہم کافی زیادہ گیمز میں مس کرتے ہیں بھائی ویر ویڈ کا گیم پلے ٹرلر دیکھنے کے بعد میں اتنا تو بتائی سکتا ہوں کہ یہ گیم فیوچر میں اساسن کریٹ کو رپلیس کر سکتی ہے اگر اس کے ڈیویلپر نے اسی طرح سے پیشن کے ساتھ کام کیا اور اس میں اتنا کچھ آپ بتانے کے لیے کہ اس پر پوری الگ سے ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے لیکن خیر اس گیم کے بات کریں تو کنگ فو کے ایکسپریس تو ہوگا اس ساتھ ہی جیپنیز اوپن ورڈ مل جائے گی جس میں ایکسپلور کرنے کے لیے کافی کچھ ہوگا سائٹ کوئس بھی ہوں گے اس ٹیلد مشن کے ساتھ اوپن ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کی جو انیمیشن ہے وہ کمال کی گیا ہے اور ویسے بھی یو بی ایس اوپ نے بھی ایک اساسن کریٹ جیپان پر بیسٹ انناؤنس کی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اساسن کریٹ کو رپلیس کر سکتی ہے لیو اگر کومنٹ اور اب ہم بات کریں گے مومبی گلیز کے بارے میں اور پھر لاس میں بات کریں گے پاکستانی گیم کے بارے میں تو مومی گلیز کو ڈی ڈی سی ڈی ٹو کی ٹو میں شوکس کیا گیا تھا اور اس میں ہمیں اس کی لوڈل سکرین کے علاوہ تھوڑا گیم پلی دیکھنے کو ملا جو کہ پرومسنگ لگا گیم پلی میں ہمیں کریکٹر دکھایا گیا ہے لیکن یہ کریکٹر ایک رینڈم کریکٹر اور سٹوری سے ریلیٹر کوئی بھی کریکٹر فیلا رویل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ روڈ پر ہمیں کچھ نائنیٹیز کی فیمس کار دیکھنے کو ملی اور یہ کافی اچھا لگ رہا تھا ہاں ایک چیز جو میں تھوڑے ڈاؤٹفل لگے وہ یہ تھے کہ جب جیب ٹکراتی ہے تو جیب پر کسی بھی طرح کا ڈیمج نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ڈیولپنڈ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ضرور کام کیا جائے گا تو دیکھیں اور میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کیوں آج انڈیا کے لوگ ورڈ کے ٹاپ کمپنیز میں سیوز ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی اس کے پیچھے ریزن ہے ویژن کا نیخن بلانکر کا ویژن اچھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا سے ایک ٹیپل اے ٹیٹل ریپ کی گیم نکل کر جائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم لوگوں میں کتنا پوٹینشل ہے اور آپ لوگ یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ممبی گلیس کے بارے میں انڈیا یا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے یوٹیوبر اور لائف سٹیمر اس پر بات کر رہوں گے ویسے آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا لگتے ہیں اب کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور اب ہم بات کریں گے پاکستانی گیم کے بارے میں اور ویسے بھی یہ گیم نہیں ہے بھئی یہ سینڈ بوکس میٹا ورس ہے میں اس کا نام نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں ہاں اب جب آپ یوٹیوبر جا کر لکھو گے پاکستان's first میٹا ورس گیم تو یہ نکل کر سامنے آئے گی تو بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس ٹیم پر میٹا ورس کی ضرورت ہے یا پھر ایک ٹریپل اے ٹیٹل کی جو پاکستان کے گیمنگ جسٹی کا نیریٹیو بلڈ کرے گا کچھ ایسا پھلے تھا کہ یہ لوگ اپنی ویب سیٹ پر ایک سیل لگا کر بیٹھ ہوئے تھے کہ جلدی سے لینڈ بائے کر لو اور مجھے جہاں تھا کہ یاد ہے وہ لینڈ پانسو ڈالر سے سٹارٹ ہو کر ہزاروں ڈالر میں جاری تھی لیکن پھر وہ ایڈ انہوں نے ختم کر دی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لینڈ کو بلڈ کرنے کے لیے ہمارے ٹولز یوز کرنا ہوں گے مطلب آپ کو وہ ٹولز بھی اب خریدنا پڑیں گے اب آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ کونسی گیم کے اندر آپ لینڈ بائے کرتے ہو وہ بھی ہزاروں ڈالر میں تو بھئی اگر آپ نے میٹا ورس بنائے تو پھر آپ اس کو میٹا ورس ہی بولو پھر آپ اس کو ایک گیم تو کلیم نہ کرو اب ڈیویلپر کلیم تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اپن ورڈ ملے گا آپ اس میں کار ریس لگا سکتے ہو دوسرے آن لین پلیئر کے ساتھ وہ کرپٹو اور نیفٹی ٹوکن وغیرہ ارن کر سکتے ہو بھئی دیکھو جس کو سمجھے وہ ارن کرو لیکن کیا یہ چیز پاکستان کی گیم انڈرسٹی کو اپر لے کر جائے گی آپ لوگ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو یہی وہ ویجن کا ڈیفرنس ہے جو میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں ایسی گیمنگ سے ریلیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے